یہ ابھی میں نے ہاتھ سے اس کو سب سٹیچ کر کے تو اس کی کمر میں یہ میں نے ابھی باکس بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ باکس بھی ڈال دیا ہے اس کو فرانٹ میں ایک باکس ہے ساتھ میں میں نے اس کو ابھی وہ بھی لگا دیا ہے جو ترکش جبون ہے جو ترکش جبون نیٹ ہے جو وہ ابھی لگا دی ہے یہ ہے یہ ابھی میں نے ساتھ میں لگا دیا ہے اور اسی کو ہی یہ ہورس بریڈ جو ہے یہ پٹی ہم تو ادھر مکوہ بھی کہتے ہیں اس کو جبون پٹی بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں ہورس بریڈ بھی کہتے ہیں مجھے تو نام کا بھی معلوم نہیں تھا لیکن ابھی مجھے نام کا پتہ چل گیا ہے تو یہ شکل نکلی ہے ابھی اس کی تو آگے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتی ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑی سی مجبوری تھی کام کی زیارتی کی وجہ سے اور میرے پاس ہیلپر بھی نہیں ہے تو اکیلا ہی کام کرتا ہوں تو اسی لیے تھوڑا سا پرابلم ہے تو آپ کی بہت مہربانی آپ لوگ میرے کام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ویسے تو میرے پیج میرے جو یوٹیوب جو چینل ہے اس کے اوپر تو آتے ہیں لیکن ان کو سبسکرائب اور جو بیل آئیکن ہے آل کا بٹن اس کو آپ نہیں پریس کرتے تو جس کی وجہ سے آپ تک جو ہے ویڈیوز نہیں پہنچتی ہیں کوشش کریں کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے بہت شکریہ ابھی ہم میں نے تھوڑی سی کٹنگ کی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیسے سرکل کاٹا ہے ہاف سرکل میں نے کاٹا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہاف سرکل میں نے کیسے کاٹا ہے مجھے کیسا چاہیے یہ میرا ہاف سرکل ہے تو ہم نے فرنٹ پہ اس کو باکس پلیٹ دینا ہے فرنٹ پہ اس کو یہاں پر جو ہے باکس پلیٹ دینا ہے یہ میں نے مارک لگایا ہوا ہے یہ تقریبا ہے کوئی دس گیارہ انچ ہے یہ تو یہاں پر ہم نے اپنا جو سرکل ہے میں نے ایسے پورا نہیں کاٹا ہے تو میں نے جو کاٹا ہے اتنے تک کاٹا ہے اس کو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے میں نے کاٹا ہے اس کو ایسے اس طرح سے میں نے کاٹا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ فرق ہے اس کا تو اتنے تک میں نے کاٹا ہے اس کو کیونکہ جو یہ تھوڑا سا ڈیپ کریں گے تو جیسے ہی یہ پہنیں گے تو یہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا یہ فرنٹ جو ہے یہ ایسے کھڑا ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے یہاں پر میں نے ایسے اس کو باکس دے دینا ہے فرنٹ پہ صرف فرنٹ پہ باکس چاہیے یہ تو ہو گیا ایک اب ہم اس کے ساتھ کاٹیں گے جو ترکش جبون ہوتی ہے ترکش جو نیٹ ہے جو اس کو ہارڈ بناتی ہے اب ہم وہ کاٹیں گے یہ دیکھیں یہ ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ جو نیٹ ہے ہم انشاءاللہ اس کا پورا کاٹیں گے اس کو بلکل اسی کے حساب سے جیسے یہ پڑا ہوا ہے سرکل ایسے ہی اس کو کاٹنا ہے یہ یہ نیٹ تھوڑی سی وہ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا طریقہ کر یہ ترکش نیٹ اس کو کہتے ہیں یہ ٹرانسپرنٹ ہے یہ تھوڑی سا ہارڈ ہوتی ہے تو یہ ذرا جو سرکل ہے اس کو ذرا خوبصورت رکھتی ہے یہ بلکل اسی طرح کا جس طرح ہم نے اس کو کاٹا ہے بلکل ایسے ہی سرکل کی طرح بلکل اتنا ہی ہمیں یہ بھی کاٹنا ہے ایسے رکھ کے تو ایسے اس کو کاٹ دینا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ہے میں نے اس کو سیدھا اس کے اوپر بچھا دیا ہے ابھی میں اس کو پن لگا دیتا ہوں تاکہ یہ ہیلے نہیں آپ لوگوں نے بھی بلکل ایسے ہی فالو کرنا ہے اس کو انشاءاللہ یایسے کار موسیقا موسیقی یہ ہم نے اس کی نیٹ بھی کٹ لی ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھا ہے تو یہ اگر ہم کلوش اس کو کٹیں گے اس کو سرکل کٹیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یعنی یہ سرکل اگر کٹتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ نہیں آئے گا یہ بارڈر اس کا ہمیں اس کا پورا بارڈر چاہیے تو ہم اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں ابھی اس کو علیدہ کار لینا ہے یہ بعد میں لگائیں گے اس کو پہلے ہم پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر میں نے بارڈر کیسے لگانا ہے یہ نیٹ کیسے لگانی ہے جگہ کم ہے لیکن میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سکھا دوں بتا دوں کہ کیسے کرنا ہے دیکھیں یہ پورا سرکل یہاں پر نہیں آسکتا ہے پورا سرکل یہاں پر جو ہے بچانے کے لیے یہ جگہ چاہیے ڈبل جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو کوشش کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس کی شکل تو نظر آئی رہی ہوگی جگہ کام ہونے کی وجہ سے لیکن آپ کو بتانا ہے تو اس وجہ سے میں ایک سائیڈ سے اس کو کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے تاکہ یہ آپ لوگوں کو نظر آئیں سینٹر سے ایسے تو ایک سائیڈ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری نیٹ ہے اب یہ ہے پورا پیس ٹھیک ہے اس کو ہم سرکل میں نہیں کاٹ سکتے ہیں سرکل میں کاٹیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو ہم نے اس کو سب سے پہلے یہ ایسے بورڈر پر ایسے راکھ دینا ہے یہ ایسے ایسے یہ چاہی 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 دیکھیں یہ جتنا بھی پیس ہے نا یہ نکل جائے گا یہ یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب نکل جائے گا اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اب یہ بارڈر یہاں پر پڑا ہوا ہے تو اس کو ایسے سیدھا کر کے جتنا جتنا بھی اس میں سے نکلتا ہے ایسے کر کے ایسے یہ ایسے نکال لینا ہے ایسے سیدھا نہیں نکالنا ہے ایسے نہ ہو کے بعد پکٹ کے ایسے کاٹ دیں نہیں ایسے خراب ہو جائے گا ہمیں کیا کرنا یہ جو ہمارا یہ ہے یہ جو پھول آ رہے ہیں تو ہم نے اس حساب سے اس کو ایسے کاٹ کے اتنے تک لے کے آنا ہے پھر ایسے ہی دوسری سیدھ سے ایسے کاٹ کے اتنے تک لے کے آنا ہے پھر تاکہ ایسے جو بیٹھ ہیں آپس میں تو یہ ایسے 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 جوڑ جائے یہ ایک جیسا لگے پھر اس کو ہاتھ کے ساتھ آپ نے چاپا کر دینا ہے اس کو پھر ریڈی ہو جائے گا یہ تو یہ اس کا طریقہ ہے نیٹ کو لگانے کا تو ویڈیو کی وجہ سے میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کیونکہ اس کو ٹائم چاہیے ڈیڑھ دو گھنٹے چاہیے اس کو سیٹ کرنے کے لیے تین گھنٹے تو اتنا تو ویڈیو میں بھی وہ نہیں ہوتا ہے موبائل میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ابھی سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں تو یہ جب ایسے لگ جائے گا تو پھر اس کو جب مانیکن کے اوپر بٹھائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ آ جائے گا تو انشاءاللہ میری کوشش ہے آپ لوگوں کو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا جاؤں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو انشاءاللہ جیسے جیسے میں اس کو بناتا جاؤں گا میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ کیسے کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے باقی یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اسی کام میں تو اس کو آپ فالو کیجئے انشاءاللہ آپ ایک اچھے ماسٹر بن جائیں گے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا سیمپل دکھا دوں کہ میں میں نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیسے بھی کرنا ہے یہاں سے میں نے اس کو لگایا ہے نکال لیا ہے جو اس کا ایکسٹرا پیز تھا یہ ہے یہ میں نے نکال لیا ہے ادھر سے تو وہ اب یہاں سے ہے مہین Ellerہ اللہ 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 ن موسیقی یہ نیچے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر جانا ہی آپ نے یہ 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 ایسے ایک دوسرے کے اوپر آ جائے گا ایسے پھر اس کو ہاتھ سے یہاں پر یہاں پر یہ سب ہاتھ سے اس کو ٹانکے لگانے ہیں کس چھوڑا کس چھوڑا کس چھوڑا کس چھوڑا کس آج کس сыر کس stops یہ دیکھیں یہ آپ کا بہترین سرکل بن جائے گا اس کو ساتھ ساتھ پیننے لگاتے جائیں تاکہ بعد میں جب آپ اس کو ٹانکیں لگائیں گے تو یہ جو زیادہ ہے اندر باہر اس کو برابر کرتے جانا ہے جو زیادہWith یہ ہو گیا باقی ایک ہے یہاں سے میں نے کر دیا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لیے موسیقی 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 بتاتا بھی جاؤں گا انشاءاللہ موسیقی 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 یہ ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں جو میں نے اس کے اوپر سیٹ کیا ہے یہ یہ نیٹ کو آپ بھی اس کو اچھے سے ذرا دیکھ لیں آپ بھی اس کے اوپر سیٹ کیا